دنیا کا وہ علاقہ جہاں ہر گھر میں مگرمچ رہتے ہیں اسلام علیکم یہ دریائے نیل ہے برعظم افریقہ میں بہنے والا دنیا کا سب سے بڑا دریاء دریائے نیل میں وہ اینیکونڈا سام تو نہیں ہے جو برعظیل کے دریائے ایمیزون میں پائے جاتے ہیں لیکن اس دریاء کے پانی میں وہ مگرمچ ضرور پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس دریاء کے کنارے کئی لوگوں کی جان لے رکھی ہے مگرمچ ہزاروں سال سے اس دریاء کا حصہ ہے یہی نہیں اس دریاء کے کنارے دنیا کے زہریلے ترین کوبرہ سام بھی پائے جاتے ہیں جس طرح سمندروں کو ایک الگ دنیا کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح دریائے نیل بھی خود میں ایک الگ ہی دنیا ہے دریائے نیل گیارہ ممالک سے بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے لیکن سمندر میں مل جانے سے پہلے یہ مصر کے کئی علاقوں سے بھی گزرتا ہے اور انہی علاقوں کی سیار کرنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے مصر آتے ہیں انہی علاقوں میں سے ایک گاؤں یہ بھی ہے یہ مصر کا وہ گاؤں ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ دنیا کا وہ واحد ایسا گاؤں ہے جہاں ہر گھر میں مگرمچ پائے جاتے ہیں اگر آپ زندگی میں کبھی یہاں ہیں تو آپ کو یہاں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر حنود شدہ مگرمچ دکھائی دیں گے یہی نہیں اگر آپ کو ان گھروں میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو ان گھروں میں رہنے والے زندہ مگرمچ بھی دکھائی دیں گے یہاں کی خواتین اور بچے بھی ان مگرمچوں سے نہیں ڈرتے اور ایک ہی ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اصل میں یہ گاؤں نیوبیا تہزیب کا مرکز ہے نیوبیا کے بشندوں کے گھروں کے دروازوں کے اوپر یا دیواروں پر اور گھر کے اندر مگرمچ کا ہونا ایک ثقافتی روایت ہے یہاں پر ایک حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ زندہ مگرمچ کو گھر کے اندر رکھنا یا ہنوشدہ مگرمچ کو دیوار پر لڑکانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مگرمچ جتنا پرانا ہوگا گھر والوں کے لیے اسے اتنا ہی باعث فخر سمجھا جائے گا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مگرمچ انہیں نظر بات سے بچاتے ہیں اور پیسے بھی کما کر دیتے ہیں ان خطرناک مگرمچوں کو گھر پر پال کر یہ پیسے کیسے کماتے ہیں یقیناً یہ بات باعث حیرت ہے لیکن یہی حقیقت ہے اس شخص کا نام حسن ہے یہ مصر کسی گاؤں میں رہتے ہیں اور اس مگرمچ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں حسن کے یہ بھی کہنا تھا کہ مصر سے میں دنیا بھر سے لوگ انہیں مگرمچوں کو دیکھنے یہاں پر آتے ہیں اور پیسے دیکھ کر ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں اور مزید رکم کے بدلے ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں یوں یہ مگرمچ اس گاؤں والوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ مصر کے سی گاؤں کا ایک چھوٹا سا بزار ہے جہاں سے سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی خریداری کرتے ہیں یہاں کے گھروں کو مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے لیکن یہاں کی امارتوں اور گلیوں پر آپ کو جو رنگ سب سے زیادہ دکھائی دے گا وہ نیلا اور سفید ہے سیاہوں کے ٹھہرنے کے لیے یہاں کئی ہوتل بھی بنائے گئے ہیں جبکہ کچھ ہوتل تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیاہوں کو دریائے نیل کی سیر کروانے کے لیے اپنی کشتیں بھی خرید رکھی ہیں مقامی لوگوں کے لیے صرف کشتیں مگر مچی نہیں بلکہ یہ اون بھی روزگار کا ذریعہ ہے کیونکہ باہر سے آنے والے لوگ ان پر سوار ہو کر اس گاؤں کے مکانات اور ان کی دواروں پر رٹکے ہوئے مگر مچوں کا نظارہ کرتے ہیں دریائے نیل کے کنارے بسنے والے یہ لوگ مگر مچوں کے ساتھ ساتھ ناج گانے کے بھی بہت شکین ہیں یہ مختلف مقام پر مل بیٹھتے ہیں اور اپنے ہی انداز سے اپنی زندگی جیتے ہیں